اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں پر نہیں ہدھ پر دہان دو کیونکہ آگے وہی جاتا ہے جو اپنی زندگی کو ہدھ بناتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آپ کو وہ سب کچھ دے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہ کچھ دینا ہوگا جو یہ چاہتی ہے زندگی میں ہر انسان کو کئی بار ہرانے کی کوشش کرتی ہے مگر ہمیں چاہیے کہ ہر ہار سے سیکھ کر اور زندگی میں اپنی غلطیوں کو درست کر کے انہیں کبھی نہ دھرائیں یاد رکھنا انسان زندگی میں تب تک نہیں ہارتا جب تک وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ہار مان گیا اگر تم زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو آج سے ابھی سے محنت شروع کرو کیونکہ اگر آج تم محنت نہیں کرو گے تو کوئی اور محنت کر کے تمہاری منزل کو پا لے گا دنیا میں بے روزگاری تو بہت زیادہ ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر بھی محنتی لوگ بہت کم ہیں اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ جیت سکتے ہیں تو آپ واقعے میں جیت سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تو یہ بھی سچ ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ انسان زندگی میں وہی بنتا ہے جو وہ مانتا ہے زندگی میں سب سے طاقتور چیز یقین ہے اگر آپ کو ہدھ پر یقین ہے تو آپ دنیا میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جسے کرتے ہوئے باقی لوگ ڈرتے ہیں زندگی میں مشکلات اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہو تو آپ کے راستے میں مشکلات بہت آئیں گی اگر آپ بھی برے وقت سے گزر رہے ہو تو یاد رکھنا کہ اگر وقت نے پسایا ہے تو پھر بھی پریشان نہیں ہوں حالات سے جو ہار جائے وہ انسان نہیں ہوں میں زندگی کی دوب چاہے تیز کیوں نہ ہو کبھی گبرانا مت کیونکہ دوب کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو وہ کبھی سمندر کو سکا نہیں سکتی اگر آپ زندگی میں جلدی آگے جانا چاہتے ہو تو آپ کو جلدی فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ وقت جتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اتنی ہی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا بھی جا رہا ہے اگر آپ کسی ناکام شخص سے پوچھیں گے کہ وہ کامیاب کیوں نہیں ہو پایا تو وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ میرے حالات بہت خراب تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے لوگ کیا کہیں گے یہ کرنا بہت مشکل ہے میں نے کوشش کی تھی مگر میں کامیاب نہیں ہو پایا لیکن یاد رکھنا زندگی میں ایسی باتیں یا تو وہ بولتا ہے جو کچھ کرنا نہیں چاہتا یا وہ بولتا ہے جو ایک ہی دن میں سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ایسے لوگ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ کیا ہے جنہوں نے کامیابی کو حاصل کیا ہے اس نے شروعات ہمیشہ چھوٹے کام سے ہی کی ہوتی ہے کسی نے کیا ہوب کہا ہے کہ شروعات ہمیشہ چھوٹے سے کرو مگر اپنی سوچ ہمیشہ بڑی رکھو دنیا کا امیر ترین انسان جیف بیزوس نے ایمازون کی شروعات ایک چھوٹے سے گیراز سے کی تھی مگر آج وہ ایمازون سے خرم روے کم آ رہا ہے اور ان کی کمپنی دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے ان کے رستے میں بھی مشکلات آئی ہوں گی اور انہوں نے بھی برا وقت دیکھا ہوگا مگر پھر بھی انہوں نے حمد نہیں چھوڑی اور کبھی اپنی حمد کو ٹوٹنے نہیں دیا ہوگا اگر بل کیٹس یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ایک گیراز میں کام کرنے والی دنیا کا امیر ترین انسان بنے گا اگر جیف بزوس یہ سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی کمپنی سے شروع کرنے والا ایک دن اپنی کمپنی کو کھربوں کا بنا دے گا اگر یہ لوگوں کی باتوں پر دہان دیتے تو شاید اب وہ آج اس مقام پر نہیں پہنچ پاتے یاد رکھنا کہ لوگ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حسیت سے ہاتھ ملاتے ہیں اس لیے خود کی حسیت بناو اور زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھو